حدود ختم ہو جاتی ہیں کہ یہ آپ کی جو کیا کہہ رہے ہیں پیمرہ کا بھی اصول ہے اور پیمرہ کے ہونے سے ہماری ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ ہم اپنے فرائض کی ادائیگی پروپر طریقے سے کر سکیں میرے بھائی کچھ چیزیں اخلاقیات میں بھی آتی ہیں اگر ایک بہن اور ایک ماں بیٹی جو بھی ہیں ہم بہن بیٹیوں والے ہیں ہمیں اتنا تو خیال کرنا ہے کہ ہم کتنا کپڑے ان کے اگر ادھڑے میں ہیں یا چرے میں ہیں تو کتنا دکھا سکتے ہیں کتنا نہیں دکھا سکتے یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا لیکن اس میں کتنی صداقت ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں حسیب صاحب ہمیں جو نظر آ رہے ہیں ہم سے آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہے تھے چونکہ تصویر کا دوسرا رخ نظر آنا بہت ضروری تھا آپ کہہ رہے ہیں البتہ یہ سب جھوٹ ہے ایسا ہی ہے یہ سب انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ دنیا اور میڈیا کو دکھانے کے لئے ایسا ہے آجا ٹھیک ہے تیسری بات کہ ان کا جو حصہ ہے جس پر یہ بات کر رہے تھے کہ مجھے دے دو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون سے جا کر لے لیں یہ ایسی بات ہے قانون ان کو دے گا ہمیں بھی دے گا اور ان کو بھی دے گا یہ توڑی ہی ہماری دے لگے لیکن آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ قانون ان کا حصہ بنتا ہے بنتا ہے وہ دین جن لکھا ہوا ہے تو دین نہیں رہنا ہم نے دے دیا آپ کو ابھی آپ محلے سے رپورٹ لے لیں محلے میں جلائے ہیں محلے سے پورے محلے میں یہ بول رکھا ہے کہ کمال کو ہم نے دے دیا یا کہ اس کو دے دیا سا دیکھیں آپ کا نام نہیں یہ بول کے گا کمال کمال صاحب ایک بار بتاؤں سر یہ سب پروگرام مجھے محلے میں جانے کی ضرورتی نہیں ہے یہ سب پورے دنیا میں پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور آپ کے ایریا میں بھی یقینا ای پلس آ رہا ہوگا وہاں پہ بھی دیکھا جا رہا ہوگا ہمیں دراصل مسئلوں کو سلجانے کی اور ان کے سلوشن کی طرف بڑھنا چاہیے کس نے کیا کیا کس نے نہیں کیا اس کے لئے گھرے لو جو کمرے ہوتے ہیں وہ بہت ہوتے ہیں جھگڑوں کے لئے ہمیں جھگڑا نہیں جھگڑے کو سلجانا ہے آپ کے مسئلے کا حل نکالنا ہے جہاں جہاں جیسے جیسے مدد ہو سکے گی ہم حاضر ہیں اب آپ لوگ آئے ہیں اگر اپنی فریاد لے کر تو میرے بڑھوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ دوسری طرف کی جو رکھ ہے تصویر کا وہ ضرور دیکھیں ان کے اوپر دینی بھی ہے ان کے اوپر سماج دونوں ان کے اوپر پریشر ہے اب آپ کو قانونین مدد چاہیے یہ بات نظر آ رہی ہے اس کے لئے ہم کسی وکیل سے بات کر سکتے ہیں حضرت اگر میں غلط نہیں کیا رہی تو آپ بلکل اگر شرائع چاہیے تو وہ تحریری طور پر فتحہ لے لیں اس میں آ جائیں کانونی چاہیے جیسے وہ کہہ رہے ہیں تو کانون کے دروازے سب کے لئے کھلے ہیں یہ آپ کی بات درست ہے کہ یک طرفہ فیصلہ نہیں ہوتا دونوں طرف سے سکتے ہیں اللہم صاحب دیکھئے جو ان کے بھتیجے فرما رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ گھر جو ہے وہ جو بکا ہے کوٹ کے ثورت کیوں بکا ہے وہ کیا پہلے سے مورگیٹس تھا وہ گھر وہ جو کوٹ کے ثورت بکا ہے اگر ان کے علم میں تھا اگر کوٹ ظاہر ہے دیکھیں کوٹ تو انوال اس وقت ہوتی ہے کہ کوٹ کے پاس کسی ادارے کے پاس مورگیج ہو تو کوٹ انوال ہوتی ہے صحیح بار اور وہاں پہ بھی اتنی علم نہیں بکتے چیزیں بہت مہینوں سالوں لگ جاتے ہیں اس کے اندر یہ رات و رات کیسے بکیا جبکہ یہ رہ رہے ہیں اس کے اندر بکیا کس طرح سے اچھا اگر بکا ہے تو دنیا کوئی لوگ ایسا نہیں ہے جو وہاں رہ رہا ہے اس کا حق دیا بگر اس کو بدخل کر دی یہ حق نہیں دیا یہ تو قانون ہے دیکھیں اس میں تو یہ تو قانونی چیز ہے کہ کوٹ بھی جو ہے یا کوئی بھی ادارہ بھی جو ہے جب وہاں پہ کوئی پتیشن میں آلڈی کسی کے موجود ہے کوئی رہ رہا ہے وہاں پر اگر وہ بیچ دیا گیا ہے تو تمام حصے خود بخود کسی کو انوالمنٹ کی ضرورت نہیں ہے جو ڈیوائیڈنگ ہوگا وہ ریشو کے تحت ہوگا جو ان کا ریشو ان کو ملے گا ان کو وہ ریشو دیے بغیر ان کو یہ مجھے نہیں معلوم میں کیا کہوں اس کے اندر لیکن بات ہے کہ کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا جو ظاہری سیاہ کو سباق نظر آ رہے ہیں اس کے روشنے کے اندر کہ حق دیے بغیر ہاتھ پڑھ کے باہر نکال دیا جائے اور وہ جس میں کوٹ انوالو ہو رہی ہو ایسا تو نہیں ہوتا جو جتنی ساری باتیں ہیں لگ یہ رہا ہے نہیں معلوم کسی جنگل میں کوئی واقعہ ہوا ہے نہ ماں کوئی قانون ہے نہ کوئی پولیس ہے نہ کوئی کچھری یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کوئی لگتا تو ایسا ہے مگر سمنہ بات تو ایک آبادی علاقہ ہے جہاں بڑے باہوش لوگ رہتے ہیں یہ واقع کیا ہوگی ہے بہرحال یہ کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ نہ ہم حسیب صاحب کی بات کو جو بھفتگو آ رہی ہے اس کو صحفیصت نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں اچھا حضرت جاتے ہیں آخری سوال آپ سے کروں قطقلامی بہت ناظرد بک کی بڑی کمی لیکن ایک سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گی کہ دینی پہلو سے اگر ان کا حق کوئی مار لے یا ان کا حق بقول ان کے جو مارا جا رہا ہے واقعی سچ میں مارا جا رہا ہو تو اس وقت ان کے لیے کیا آسانیہ ہیں اور جو مار رہا ہے اس کے لیے کیا مشکلات ہیں ہر دو صورتوں میں اگر ان کا حق مارا جا رہا ہے اخلاقی طور پر بھی اور شریع طور پر بھی بارگاہ الہی میں جواب دے ہیں مصطف بے شک ہے بات ایک ہے قانون مان لے کہ قانونی حوالوں سے ان کے سارے معاملات پورے ہو چکے ہیں کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہیں بے شک اخلاقیات رقاضیں بھی ہوتی ہیں بلکہ تو وہ تمام معاملات ہیں مجھے نہیں معلوم کہ تمام آئیدہ قربہ جو ہیں کیا ہیں اور بہت سارا رقاضیں ہیں وہ یہاں پر بات گناہ آنی رہتے ہیں میں یہی عرض کروں گا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اگر کوئی کسی کا حق مار رہا ہے تو مارنا نہیں چاہیے بیٹھ کے باتچیت کے ذریعے سے علماء کی موجودگی میں یقیناً ہر محلے میں علماء کرام موجود ہوتے ہیں مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں سلجے ہوئے پڑھے لکھے لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو بلا کے بیٹھ کے اپنے مسئلے کا حل نکال لیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شرن اور قانون حق دونوں ہیں میں وفی بجاتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہوں گی مجھے صرف اتنا سا ایک سوال کرنا ہے ہم وہ بہن بھائی ہوتے ہیں جو بچپن میں ایک گھر میں رہتے ہیں ہم وہ بہن بھائی ہوتے ہیں جب ایک دوسرے کی چوٹ اور ایک دوسرے کے امتحان میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہم وہ بہن بھائی ہوتے ہیں کہ جب ماں یا باپ میں سے کسی کی طبیت خراب ہوتی ہے تو سب ایک یکچہ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک بڑی مٹھی بن کر ہم وہ بہن بھائی ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے جاتے ہی صرف ایک تھوڑی سی زمین کے لیے اپنے خون اور اپنے جگڑ کے ڈکڑوں اور اپنے حصوں سے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے وہ زمین ہماری بکشش کروا دے گی جیسے وہ زمین ہماری قبر میں کام آئے گی جیسے وہ زمین ہمیں آخرت میں ہمارے لیے آسانی کرے گی صرف زمین کے لیے دولت کے لیے زیور کے لیے یقین مانے ان کا صرف دنیاوی وزن زیادہ ہے اگر اصل میں ان کا وزن دکھا جائے تو خون کے رشتوں سے بڑا وزن اور کس چیز میں نہیں ہوتا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ سکے بہنوائی صرف زمین ذر کے لیے ایک دوسرے کی جان کی دشمن ایک دوسرے کی عزت کو اس طرح پامال کریں افسوس ہے بہت افسوس ہے اس مقفی کے بعد آتے ہیں بہت افسوس ہے 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 سب کے لیے پیغام ہے رمضان عشق ہے سب کے لیے پیغام ہے رمضان عشق ہے علی کے گھئے کی طرف ہے نظر زمانے کی علی کے گھئے کی طرف ہے نظر زمانے کی علی کے گھئے کی طرف ہے نظر زمانے کی خبر جو پائی ہے مالا حسن کے آنے کی مرید ہو گئی شہ بے کی سلف قار علی آہ مرید ہو گئی شہ بے کی سلف قار علی عدائیں دے کی ہے جب سے قلم چلانے کی سبحان اللہ عدائیں دے کی ہے جب سے قلم چلانے کی ابھی میں جشن امام حسن میں آیا ہوں ابھی میں جشن امام حسن میں آیا ہوں اے موت جا ابھی فوئے ست نہیں آنے کی اے موت جا ابھی فوئے ست نہیں آنے کی اور ہم تمام لوگوں کی گھر کی برکت کے لیے اے پلس وی ٹی وی کی گھر کی برکت کے لیے تمام لوگوں کی گھر کی برکت کے لیے یہ شیر پیش کر رہا ہوں ہے ذکر مالا حسن پنجتن کی آمد ہے ہے ذکر مالا حسن پنجتن کی آمد ہے بدل رہی ہے فضائے غریب خانے بدل رہی ہے فضائے غریب خانے علی کے گھر کی تراب ہے نظر سمانی کی خبر جو پائی ہے مالا حسن کے آمد کی ہماری پلس کے پوری فیملی کے جانب سے تمام عالم اسلام کو نواز ہے رسول حضرت محمد امام حسن علیہ السلام ابن امیر الممنین علی بن ابی طالب علیہ السلام دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک بہت بہت مبارک جزاک اللہ خیر بہت 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 شکریہ آپ لوگوں کی محبت آپ لوگوں کی دعائیں کہ ہم اتنا بھی کر پائے ورنہ واقعی میں ہماری انسان کی جو بیسے ظاہر طاقت ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے ایک وقت کے بعد آکے اس کے بعد جو اس کو چلاتی ہے وہ آپ کی دعائیں اور تھوڑی بہت جو اندر ایک نیت ہے صاف ایک نیت ہے محبت سے ایک نیت ہے کہ خلوص سے اور ایک نیت ہے کہ صرف اپنے رب کے لیے ایک اچھا ایک ایسا پروگرام کریں جس میں آپ اور ہمارے